بسم اللہ الرحمن الرحیم سامین مہترم نفسیاتی بیماریوں میں سب سے زیادہ پائے جائنے والی بیماری انگزائیٹی ہے میرے پاس بھی جو مریض آتے ہیں ان میں سے اکثریت انگزائیٹی کی شکار ہوتی ہے اور انگزائیٹی کی بیماری مردوں کے مقابلے میں خواتین میں زیادہ ہوتی ہے اس بیماری میں مریض گھپرہات محسوس کرتا ہے بیچینی محسوس کرتا ہے اس کے دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی ہے بعض اوقات دل باہر کو نکلتا ہو محسوس ہوتا ہے بعض اوقات دل ڈوبتا ہو محسوس ہوتا ہے بعض اوقات سانس تیز ہو جاتی ہے اور بعض مریضوں کو لگتا ہے کہ ان کی سانس بند ہو گیا ہے ان کا گلہ بند ہو گیا ہے اس کے علاوہ انگزائیٹی کے اکثر مریض ڈر اور خوف کا شکار ہوتے ہیں اور ان کو انجانہ سا خوف ہوتا ہے کچھ خراب ہو جانے کا خوف ہوتا ہے حتیٰ کہ کچھ لوگوں کو موت کا خوف ہوتا ہے اور اسی طرح کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک کا خوف ہوتا ہے دراصل ہارٹ ایک اور انگزائیٹی کی بہت سی علامتیں ملتی جلتی ہیں اسی لیے جب کسی بندے کو شدید انگزائیٹی ہوتی ہے تو وہ بھاگ کے ہسپال جاتا ہے اس کو ڈر ہوتا ہے خوف ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ ایک ہو گیا وہاں جاتا ہے تو سارے ٹیسٹ نارمل ہوتے ہیں اور یہ لوگ بار بار ہسپال جاتے ہیں ان میں سے ہر مریض یہ ساری علامتیں محسوس نہیں کرتا تہم ڈر خوف گبرہات بچینی دل کی تیز دھٹکن یہ تقریبا ہر مریضیں پائی جاتی ہے اور اگر علاج نہ کرا جائے تو مرض بڑھ جاتا ہے اور پھر مریض کو دہشت کے دورے یعنی پینک اٹیکس ہوتے ہیں اور اس میں ایک دم دل کی دھٹکن بہت تیز ہو جاتی ہے اور مریض کو شدید گھبرہات اور بیچینی محسوس کرتی ہے اور اسے محسوس ہوتا ہے کہ اس کو ہارٹ ٹیک ہو گیا اور اس کا آخری وقت ہے اور یہ پینک اٹیکس جو ہے یہ چند منٹ کیا ہوتا ہے اس کے بعد یہ ختم ہو جاتا ہے اب ہم اس کے علاج کی طرف آتے ہیں اس کا یہ علاج کیا ہے انگزائٹی کے دو معروف علاج ہیں ایک میڈیسن سے علاج ہے اور دوسرا نفسیاتی علاج ہے میڈیسن کا علاج جو ہے وہ شدید ذہنی بیماریوں کے لئے تو بہت محسوس ہے اور شدید ذہنی بیماریوں کے لئے نفسیاتی علاج زیادہ محسوس نہیں ہے جہاں تک انگزائٹی کا میڈیسن سے علاج کا تعلق ہے اور یہ علاج زیادہ کامیاب نہیں ہے کیوں؟ ایک تو میڈیسن کا اثر دیر سے شروع ہوتا ہے میڈیسن کے سائیڈ افیکٹس ہیں بہت سارے میڈیسن لمبا عرصہ کھانی پڑتی ہے اور میڈیسن کو چھوڑنا بڑا مشکل ہوتا ہے عموماً جب بھی میڈیسن چھوڑی جاتی ہے بیماری پھر آ جاتی ہے اور اس کا دوسرا عراج نفسیاتی علاج ہے نفسیاتی علاج کے بہت سے طریقے ہیں لیکن جو سب سے پاپولر ہے اسے ہم کہتے ہیں سی بی ٹی یعنی کاغنیٹیو بیہیوئیر تھیرپی اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ استعمال یہی طریقہ ہوتا ہے اور پاکستان میں بھی ہم اسی سے واقف ہیں اور ماہرین نفسیات کو یہی طریقہ علاج کے لیے سکھایا جاتا ہے سی بی ٹی ایک بہت موسطر طریقہ علاج ہے اس کی کامیابی کی شرح 80% ہے اور اس کے سیشن کی تعداد 5 سے 20 ہے جو میرے خیال میں زیادہ ہے ایک عام پاکستانی کے لیے 20 سیشن کی فیز کو افورڈ کرنا مشکل ہے سامین محترم ہم نے پاکستان میں بریف سائیکو تھرپی یعنی مقصر ترین سائیکو تھرپی کو ہم نے متعرف کرایا ہے اور ہمارے طریقہ علاج یعنی بریف سائیکو تھرپی کی کامیابی کی شرح 95% سے زیادہ ہے اور سیشن کی تعداد 4 سے 6 ہے اور ہمارا طریقہ علاج دنیا میں مقصر ترین طریقہ علاج ہے علاج کے سلسلے میں ایک بات ذہن میں رہے کہ انگزائیٹی کوئی خطرناک جسمانی بیماری نہیں ہے اور اس کے لیے اس کا علاج بہت ہی آسان ہے لیکن علاج کرانے سے پہلے ہم آپ کو چند اقدامات ایسے بتائیں گے کہ اگر آپ ان پر عمل کریں تو بہت سے لوگ اس سے ٹھیک ہو جائیں گے پہلا طریقہ یہ ہے کہ روزانہ شام کو دوستوں کے ساتھ گھومنے پھر نکلیں نکلیں ان کے ساتھ انجائے کریں دوسرا یہ ہے کہ کسی قریبی دوست سے اپنے مسائل کو شیئر کریں ان کے ساتھ گفتو کریں تفصیل کے ساتھ بتائیں ان کو اور اس سے آپ کا ذہنی بوجھ ہلکا ہوگا اور اگر کوئی فرد آپ کو نہیں ملتا تو پھر آپ یہی حصہ ساتھ قاضل کے اوپر تفصیل کے ساتھ لکھیں تو آپ کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا اور آپ ریلیکس ہو جائیں گے اور تیسرا طریقہ یہ ہے کہ ورزش روزانہ کی جائے یا پسندیدہ کھیل کھیلا جائے ورزش انگزائیٹی کو کنٹرول کرنے کا ایک بہت ہی موثر طریقہ ہے اس کے بعد ہر روز اپنی جو بھی آپ کی ہوئی ہے مشغلہ ہے آپ اس سے لطف اندوز ہوں اور یہ بھی ایک اچھا طریقہ ہے انگزائیٹی کو کنٹرول کرنے کا نمبر پانچ ہے آپ خوب ہنسیں کہہ کے لگائیں اس کے لیے مزایہ کتب پڑھیں ویڈیو دیکھیں اور اس سے بھی انگزائیٹی میں بڑی کمی آتی ہے اور نیکس نمبر سکس ہے کہ خدمت خلق انگزائیٹی کو کم کرنے کا یا ٹریٹ کرنے کا ایک بہت ہی موثر طریقہ ہے یعنی آپ خدمت خلق کریں لوگوں کے کام آئیں تو اس سے جو ہے آپ کو بڑی خوشی ملے گی اور آپ کے انگزائیٹی بہت ہی کم ہو جائے گی اس کے علاوہ پسندیدہ خشبو سے سکون حاصل کریں جو بھی آپ کو خشبو پسند ہے اس سے خوشی حاصل کریں نمبر نیکسٹ ہے کہ اگر کبھی آپ کو بیچینی محسوس ہو آپ کو بیچینی محسوس ہو تو آپ کھڑے ہو جائیں چلے پھریں تھوڑا سا واق کریں تو اس سے آپ کو سکون ملے گا اس کے علاوہ کچھ چیزیں آپ نہ کریں مثلا کافی چائے ڈرنکس چاکلیٹ وغیرہ کا استعمال نہ کریں تھوڑا کریں بہتر تو نہ ہی کریں اور اسی طرح چینی کا استعمال بھی کم کریں آپ اب ایک بڑا ہی موثر طریقہ میں آپ سے شیئر کروں گا جب بھی آپ کو انگزائیٹی ہو تو آپ اپنے دائیں ہاتھ سے اپنے بائیں ہاتھ کی اس بڑی انگلی کو پکڑنا ہے اور اس کو تھوڑا سا تیل لگا لیں اور پھر آپ نے اس کی مالش کرنی ہے دو منٹ آپ اس کی مالش کرتے رہیں گے اور اس سے آپ کو بڑا سکون ملے گا دو منٹ کے بعد پھر آپ اس ہاتھ سے دائیں ہاتھ کی اسی انگلی کو کیا آپ مالش کریں گے اس کو تھوڑا سا تیل لگا لیں اور اس کی دو منٹ تک ملش کرتے رہیں اور عام طور پر چار منٹ میں انگزائیٹی بہت حد تک کم ہو جاتی ہے ایک اور بہت اچھا طریقہ ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ انگزائیٹی محسوس کریں تو اپنی آنکھ کے نیچے یہاں ایسے انگلیوں سے تھپ تھپائیں ٹیپنگ کریں فرمڈی کریں ایک منٹ کے لیے یہ کریں گے اور ساتھ ہی لمبا سانس لیں اور کہیں کہ میں بلکل ٹھیک ہوں اور یہ کیفیت ابھی گزر جائے گی میں بلکل ٹھیک ہوں یہ کیفیت ابھی گزر جائے گی یہ ٹیپنگ صرف ایک منٹ کے لیے کریں تو ایک منٹ میں انشاءاللہ آپ بہت ہی پرسکون ہو جائیں گے ہم نے جو اقدامات آپ کے ساتھ شیئر کیے ہیں یہ کی مدد سے آپ انگزائیٹی کو ختم کر سکتے ہیں اگر یہ اقدامات کامیاب نہ ہوں اور آپ کو آرام نہ آئے تو پھر آپ کسی ایسے ماہر نفسیات سے ملیں جو بریف سیکو تھرپی یعنی مقصر نفسیاتی علاج کا ماہر ہو اور اس کے لیے آپ جناب عطرشید صاحب سے رابطہ کریں اور ان کا فون نمبر ہے خواتین اگر چاہیں تو خاتون ماہر نفسیات ناہدہ وقعات سے بھی مدد لے سکتی ہیں اور ان کا ٹیل فون نمبر ہے زیرو ڈبل تھری ون سکس ٹو ایٹ تھری زیرو ایٹ زیرو اور میں آخر میں ایک بار پھر آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے ہمیں اپنا قیمتی وقت دیا اور انشاءاللہ جلد ہی پھر دوبارہ ملکات ہوگی شکریہ خدا حافظ ملکات ہوگی